ساتھیوں آج راجستان میں جو کھٹنا کرم ہوا وہ آپ سب نے دیکھا اور آپ سب اس بات کو جانتے ہو کہ راجستان میں آج سے 29 دن کے بعد چناؤں ہیں ویدان سبا کے ویدان سبا کا چناؤں گھوشت ہو چکا ہے اچار سہیتہ راجستان میں اور انے راجوں میں لگ چکی ہے اور آج ہی کے دن بھارت سرکار کی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے جو کاروائی کری ہے جیپور میں اور انہیں شہروں کے اندر ان کاروائیوں کی جو ٹائمنگ ہے جو ادیش ہے اور جو انٹینٹ ہے وہ پون روپ سے سندگد ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو ایجنسیز بھارت سرکار کی ہیں ان کا دھروپیوگ لگاتار ہو رہا ہے یہ اب جگ جائر ہو چکا ہے لیکن چناؤں سندھیا سے ٹھیک پورو ٹھیک الیکشن سے پہلے جس پرکار سے ایجنسیز کو رائستان میں چھوڑا گیا ہے کانگریس پارٹی کے نتاؤں کو بہبیت کرنے کے لیے آتنکت کرنے کے لیے دیش اور پردیش اس بات کو بہت گمبیرتہ سے دیکھ رہے ہیں کانگریس پارٹی کرپشن کے خلاف ہے برشتہ چناؤں کے خلاف ہے اگر کوئی بھی نشپکش جانت ہوتی ہے اور کوئی ثبوت پرمان کے ساتھ سندکت پایا جاتا ہے اس پہ کاروائی ہو اس کے پکش میں ہم لوگ ہیں لیکن الیکشن میں اپنی ہار دیکھتے ہوئے اگر بھارت سرکار اس بات کو سمجھ گئی ہے کہ وہاں بی جے پی چناؤں ہار رہی ہے اور پھر نتاؤں کو سپیسیفکلی ٹارگیٹ کر کر بینا ثبوت اور تتھ کے کانگریس پارٹی کی ادھاکش کو جس پرکار سے ان کے اگر ریٹ ڈالی گئی ان کو کوئی سمن نہیں کوئی بلاوا نہیں کوئی سبوت نہیں اور اس پرکار کی جو ریٹ ڈالی گئی ہے وہ صرف ایک سنکیت دینے کے لیے دی گئی ہے میسیج دینے کے لیے دی گئی ہے کہ اگر ہم پولٹیکلی کمجور پڑیں گے تو ہمارا ساتھ دینے کے لیے نانا پرکار کی جو ایجنسی بھارت سرکار کی ہیں چاہے وہ سی بی آئی ہے ای ڈی ہے انکم ٹیکس ہے ان کا ہم دروپیو کریں گے اور لوگوں کی اندر ایک طرح کا بھے پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے اس کا کانگریس پارٹی پوری طرح سے کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگتنتر میں پولٹیکل پارٹیز کو اپنے ویزن اپنے مینیفیسٹو اپنی ویچاردھارہ اپنے نیتاؤں کی دم کے اوپر چناب لڑنا چاہیے بھارتی اندر پارٹی سبھی پانچو راجیوں میں فلحال پیچھے چل رہی ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جو آج کی کاروائی ہے وہ اس بات کا سپشت سنکیت ہے جہاں تک مکھ منتری جی کے بیٹے ویباب گیلوت کو جو سمن دیا گیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں انہوں نے خود کہا ویباب نے کی یہ بارہ سال پرانا کوئی پرکرن تھا اور پولنگ ڈیٹ اناؤنس ہونے کے باد اچانک سے سمن بھیجا جانا سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا سوچ ہو سکتی ہے میں پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کرپشن کے خلاف گلت کام کرنے والوں کے خلاف ہم سب لوگ ہیں لیکن کاروائی کرتی ہے ایڈی اور جواب دے رہی ہے بی جے پی ایکشن انفورسمنٹ ریٹیٹ لے رہا ہے اور بی جے پی اس کی صفائی دے رہی ہے سپشت کرنے دے رہی ہے یہ سمجھے پر ہے تو ایک پولٹیکل ویپن کی طرح ایجنسیز کو استعمال کرنا یہ لوگتنت کے لیے بہت ہی نکراتمک سنکیت ہے ہم سب کو پینا لینی چاہیے میں سمجھتا ہوں رہول گاندی جی سے ان کے اوپر بھی نانا پرکار کے کےس تھوپے گئے ایڈی نے کئی بار ان کو بلایا ہر بار وہ پیش ہوئے اپنی بات کو رکھا اس لئے کانگریس کے نیتاؤں کارکرتاؤں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ یہ چناؤں مجبوطی سے لڑیں گے اور چناؤں جیتیں گے تو یہ جو کوشش کی گئی ہے آج کے دن کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے جب موڈل کوڈ آف کنڈک لگا ہوا ہے تب آپ اس پرکار کی کاروائی کر رہے ہیں تو یہ بات سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاروائی کیوں کرنی پڑ رہی ہے اگر وہ چناؤں جیت رہے ہوتے بہومت کی طرف بڑھ رہے ہوتے تو شاہد اس پرکار کی کاروائی ہوتی تو جو ٹائمنگ ہے جو انٹ ہے جو ابجیکٹیو ہے وہ سندگد ہے سسپیشس ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے کہ الیکشن گوئنگ سٹیٹ کے اندر اس پرکار کی کاروائی کی جا رہی ہے جو ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سپیسپیلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جب چناؤں ختم ہو جاتا ہے تو وہ خبریں جب سرکھیوں سے ہڑ جاتی ہیں تو اس کا کچھ آتا پتا رہتا نہیں ان کیسیز کا ان آروپوں کا ان چھاپوں کا ان نوٹیسز کا ان سمنز کا تو پولٹیکل ٹول کی طرح اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اس بات کو جنتا بھی دیکھ رہی ہے رائستان کے اور دیش کی بھی اس لئے جب جب میں سمجھتا ہوں رولنگ ڈسپینسیشن جو ڈلی میں ہے جب اپنے آپ کو کمجور پاتی ہے تو اس پرکار کی ایجنسیز کا وہ پورا سائطہ لے کر اپنا ہتھ سادنے میں لگ جاتی ہیں یہ ایک بہت غلط پرمپرا ہے یہ وقتنط کے لئے جیسا میں نے پہلے کہا ایک اچھا سنکیت نہیں ہے اس کو پورا پردیش دیکھ رہا ہے الیکشن گوئنگ سٹیٹ ہے راجستان کے اندر جب جب کرپشن کی شوز آئے اس پر کاروائی کرنے کی مانگ پہلے بھی ہوتے آج بھی ہوتی آئی ہے لیکن اب جب چنانف ڈکلیر ہو گئے ہیں اب جب الیکشن صرف تین چار افتے دور ہے اب اچانک آپ جا گئے ہیں پرانے کیسز کو آپ اٹھائیں سمنز بھیجیں چھاپے ڈالیں اور ایک پرکار سے لوگوں کو ٹاگٹ کر کر اور ان کا چریتر حنین کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں جانچ سے کوئی ڈرتا نہیں ہے آپ کوئی بھی جانچ کرائیے سب جانچ فیس کرنے کو تہیر ہے جیسے میں نے کہا راہول گاندی جی فیس کر رہے ہیں سب لوگ فیس کر رہے ہیں لیکن الیکشن کی پور سندھیا پر اس پرکار کی کاروائی ہونا اس کی میں بھرچنا کرتا ہوں اس کی میں نندہ کرتا ہوں کہ یہ جو کیا گیا ہے یہ پور ترہیں پولٹکلی موٹیویٹیڈ ہے آپ لوگوں کوئی سوال ہیں تو میں جواب دے سکتا ہوں پیپر لیگ ماملے ایڈی یہ کاروائی ہوئی ہے جہاں تک یاد ہے پیپر لیگ ماملے میں راجستان کے چھاتروں کے بھویسی کے ساتھ خلوار ہوا ہے اس بات کو لے کر آپ نے لبے سمیہ تک ایک پروٹیسٹ آندولن اس پورے ماملے کو اور اس پورے مدے کو اٹھایا آج ایڈی اسی ماملے کو آدھار بنا کے کاروائی کر رہی ہے کیا کہنا چاہے گا ایڈی کا کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہے ایڈی نے سپشٹ کیا ہے کہ وہ کس لے کاروائی کر رہی ہے کس کے اوپر کاروائی کر رہی ہے کیا ٹائمنگ اس کی ہے کیا اوبجیکٹیو ان کا ہے یہ خبریں فلائی جاتی ہیں کہ فنا فنا مدے کو لے کر کاروائی کرے گی مجھے تو ابھی تک میں نے کوئی افیشل سٹیٹمنٹ اس ایڈنسی کا دیکھا نہیں پہلی بات دوسری بات پیپر لیگ کے خلاف پہلے بھی میں تھا ہمارے حمدب لوگ تھے آج بھی اور ہمیشہ رہیں گے پیپر لیگ اگر ہوتا ہے تو لاکھوں نوجوانوں کے بھوش پر اندکار کا کالا سایاں آتا ہے اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن مجھے خوشی ہے جب اس مدے کو ہم نے اٹھایا تھا AIC نے اس کا سنگیان لیا تھا اور ہماری سرکاں نے ایک قانون پارت کیا جہاں پیپر لیگ میں اگر کوئی پکڑا جائے گا اس پر عمر قید کا پرابدان دیش میں کہیں نہیں ہے ہم لوگوں نے جب بات کو اٹھایا تو ایک لائف ایمپریزرمنٹ کا پرابدان ایک لائف ایمپریزرمنٹ کا پرابدان ویدان سامن میں پارت کروایا ہے تو ہم گمبین ہے کہ پیپر لیگ جیسے ایشو پر ہم کارروائی کروائیں گے لیکن ابھی تک جو کارروائی ہوئی ہے یہ صرف کونگرس ادھاکش ہو یا کوئی مکھمنٹری ہو یا کوئی بڑا نیتہ ہو اس پر کی جا رہی ہے یہ پیپر لیگ سے کوئی لیندار لگتا نہیں ہے وہ تو ایک خبر چل رہی ہے جیسے میں نے کہا ایکشن ایڈی لیتا ہے اور جواب بی جی پی دیتی ہے مجھے تو کوئی افیشل سیٹیٹمنٹ ایڈی کا پتک دیکھا نہیں ہے یا انہوں نے کچھ کہا وہ سپسٹی کرن دیا ہو اب آپ کسی کے گھر چھابہ ڈال دیں ویجولز دکھا دیں میڈیا میں باتیں پیلا دیں تو وہ تو کہی نا کہی موٹیویٹی ہے اور سب سکرنائیز ہے ایکشن ڈیٹ کو دیکھتے ہوئے سر 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 the bjpa at a press conference has said that congress leaders are trying to politicize the ed action which is aimed at you know corruption rooting out corruption from rajasthan so how do you respond to this criticism i think one who is politicizing the entire country's institutions is the ruling dispensation it is the bharati jananda party that has made a habit of using the government agencies investing in agencies central agencies as a weapon and a tool to target harass and intimidate the leaders of the opposition party now when they feel that they can't win elections through the mandate of the people of the state or the area then they engage these agencies now it surprises me that when the election is 29 days away agencies are now raiding people giving summons raking up old cases like i said the chief minister's son has also clarified that the case that they're mentioning some maurice's company whatever so that institution will reply but 12 year old case to be brought up at the eve of the elections is a very telling example of how the government of india is operating and certainly they are fearful of the fact that they may not will mandate again as they hope to so in all the five states congress is doing exceedingly well and i'm happy to report that all these intimidating tactics will not work and i keep saying we must take inspiration from mr rahul gandhi who has faced all these challenges so there's nothing for the congress leaders to fear or to feel intimidated because this is a it's a storybook play out that elections will be announced when you feel that you're weak politically you try and intimidate leaders of the congress and others and that is exactly what has happened so in fact it is open secret now and i think anybody who knows indian politics understands that this is being done purely because elections are now around the corner and the bjp is significantly weaker than it thought it is and the reality has hit hard and that is why such actions are being taken sir ہے چناؤک مددان کی تاریخ سامنے آ گئی ہے تب جا کے آپ کہہ رہے ہیں ہم ایکشن لے رہے ہیں بنا پرمان کے لوگوں کو انتنکت کرنا یہ تو اترے کا جنگل راج ہو جائے گا آپ سبوت نہیں ہے پرمان نہیں ہے آپ لوگوں کے کرو پر چھاپا ڈالیں گے ان کو درانے دھمکانے کی کوشش کریں گے اس آر میں کہ ہم کرپشن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں یہ شد روپ سے رانیت سے پریریت ہے یہ دیش بھی دیکھ رہا ہے جنتا بھی دیکھ رہا ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے سچین جی ادھے سے برمہ پرکاش حضین اس سے میرا سوال ہے کہ کچھ دن پہلے اشو گہلود جی بھی یہاں آئے تھے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہالانکہ ٹکٹ ڈسٹیوشن کو انہوں نے کہا کہ سب کچھ all is bell ہے لیکن آپ کیا بانتے ہیں جس طرح سے انہوں نے کہا کہ کانگریس میں جو امید بار بنتا ہے مکھ منتری کا وہ مکھ منتری کبھی نہیں بن پاتا ہے اور میں مکھ منتری کی کورسی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن یہ کورسی مجھے نہیں چھوڑ رہی شاید چھوڑے گی بھی نہیں آپ کی پرتکلی ہے اس پہ پرتکرہ دینے والی بات کیا ہے انہوں نے جو بولا وہ ان کے بہت دسکوں کا انوبہ ہے انوبہ کا ادھار پر بولا ہوگا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا ابھی ساموج دہ یہی ہے کہ ہم ایک جڑتا سے چناؤ ہم لڑیں کانگریس پارٹی چناؤ جیتے اور جیتنے کے بعد جو ہمارے ویدھائک جیت کرائیں گے ان کی رائے کے ساتھ اے ایس ایسی کی جو لیڈرشپ ہے وہ چرچہ کریں گے اور جو بھی نرنے لیا جائے گا وہ سب کو سویکار ہوگا اور یہ بات میں رائیستانگر نہیں بول رہا ہوں یہ تمام پردیشوں میں اتیاسک روپ سے کانگریس پارٹی یہی پریپارٹی رہی ہے کانگریس کی اور یہ کنونشن رہا ہے کہ چناؤ بہمت پرابت سب ہی ویدھائک بیٹھتے ہیں ویدھائک دل کا نیتا چھڑنے کا جو کام ہے وہ ایک پرکیا کے تحت ہوتا ہے اور آلہ کامان اور نیتا جو ہمارے ویدان سبا کے جیت کے آتے ہیں وہ تحت کرتے ہیں کہ کون نتیدو کرے گا تو انہوں نے جو بولا بلکل ٹھیک بولا سر سچن جی آپ نئی بات بتا رہے ہیں مطلب کی ایسا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ بات کی کانگریس پارٹی یہ مان کے چل رہی ہے کہ اگر ستہ میں آئے گی تو اشو گہلوت ہی سی ایم بنیں گے تو یہ کیا چینج او ٹاکٹک ہے یا بھوشک اور میں کمٹیٹ کر لیتا ہوں سبا اور دوسرا کہ آپ اشو گہلوت ساپ کے لئے بیٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ تو کیا آج سے راجستان سرکار اور گہلوت کو پائلٹ کی ضرورت آن پڑی ہے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس کر چکے ہیں وہ بات کسی ایک وقتی کے نہیں ہے بات میری یا کسی نیتہ کے نہیں ہے بات سنستہ کی ہے بات لوگتنتر کی ہے بات انسٹیٹوشنز کی ہے اور جس پرکار کا اب ایک ایک نارمل بن گیا ہے کس پرکار کی کاروائی ہوگی دو چار لوگ چلائیں گے چیکھیں گے اور پھر اس کو بھول جائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم کے لئے ڈیموکرسی کے لئے ہمارے جو انسٹیٹوشنز ہیں اس کے لئے صحیح نہیں ہیں میں یہ ایک دل ایک نیتہ ایک گھٹنا کرم کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں میں جنرل ہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پریپارٹی ابھی پڑی ہے پچھلے پانچ ساتھ سالوں میں ایسے پہلے نہیں تھا ایسا نہیں تھا کہ سنستہ پہلے نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ پونڈ بہممت کے سرکار پہلے نہیں تھی لیکن ایک کاروائی جس پرکار ہو رہے یہ پہلی بار ہو رہے یہ ہے اور اس کا سنگیان ہم سب لوگوں کو لینا پڑے گا جہاں تک آپ نے پہلا سوال پوچھا بھوش کے گرم میں کیا ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو ہم سب لوگ تو ابھی ورطمان میں کام کر رہے ہیں ہاں بودھ کال سے اتحاسی سب انوہب سے سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور سنگیان میں لیتے ہیں اور ورطمان میں کاروائی کرتے ہیں لیکن بھوش میں کیا ہوگا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو ہم سب کا ابھی collective objective یہ ہے کہ ہم کانگریس پارٹی کو جتا کر بہممت لے کر آئیں اس کے پاس چاہت کس کو کیا جمعیداری دی جائے گی اس کا اندرنے پارٹی کرے گی سب لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ الوز صاحب نے کہا کہ میں تو چھوڑنا چاہ رہا ہوں یہ کورسی کورسی مجھے چھوڑ نہیں رہی اور نہ آگے چھوڑے گی تو سب لوگوں کا یہ جاننا کہ آپ کے پاس چونکی جمعیداری آپ کی کوئی chemical اس طرح کا ازاد آپ نے کیا کہ جو چپکی ہوئی کورسی اس کو آپ الگ کر سکیں کوئی اس طرح کا کوئی انساندھان آپ کر رہے ہیں ہمارے یہاں سنو میری بات دوسری بات ایک چھوڑا سوال آپ نے تمام پرکریہ بتا دی کہ ہماری پارٹی میں یہ پرکریہ یہ پرکریہ ہے تو پرکریہ کے تحت دو اوبزرور گئے تھے پرکریہ کے تحت انہوں نے بیدھاک دل کی بیٹھک بلائی تو اس پرکریہ کا پالن تو وہاں ہوا نہیں تو آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ آگے پرکریہ کا پالن ہوا ہے جو آپ میں جانتا ہوں اسے کیا بلوانا چاہ رہے ہو لیکن جو جس گھٹنا کرم کا آپ نے اللہ کیا ہے وہ بھی ایک شوڑ کا بشے ہے لیکن وہ اتیت میں ہے میں نے کہا جو سمیں نکل گیا واپس آنے والا نہیں ہے اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے بڑی چنوٹی دیش کے سامنے ہے یہ پانچ راجیوں میں اگر کھونگے پارٹی جیتی ہے تو نشت روپ سے 2014 میں انڈیا آلائن سرکار بناے گی بھارت میں ہمارے لیے یہ راجی جیتنا بہت ضروری ہے پارٹی کے لیے اور دیش کے لیے تاکہ اس پکار کی جو کھٹنا آج ہوئی ہے یہ بھوش میں نہ ہو آپ جانچ کرو اگواری کرو آپ نشپکش کوئی بھی ایجنسی جانچ کرے کہ کوئی آپتی کسی کو نہیں ہم سواگت کرتے ہیں اگر تتھیات پر پرمان کسی کے پاس ہیں تو کاروائی کریں میں تو بلکہ سواگت کروں گا لیکن بنا پرمان کے صرف الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو چھاپے مار مار کے ڈالانے کا کام کریں گے تو میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں بلکہ کوئی بھی رائٹ ٹھنکنگ پرسن اس سے اتفاق نہیں رکھ سکتا ہے تو ہمارا ابھی ادیش ہے کیونکہ چناف ڈیکلیر ہو گئے ہیں ہم نے کافی چھتر یا پچھتر بدائکوں کے نام ڈیکلیر کی ہیں جو ہمارے کی اینڈیٹس ہوں گے تو ہمارا چنافی موڈ میں کام چل رہا ہے لیکن بی جے پی کہیں نہ کہیں بیک فوٹ پہ ہے اس لئے اس پرکار کی کاروائی کری ہے میں نے سمجھتا ہوں کہ اگر بی جے پی کو لگتا وہ چناف جیت رہے ہیں تو ان کا ضرورت پڑھتی اس پرکار کی کاروائی کروانی کی جو آج کری ہے سچین جی اشوک گہلوج صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا forget and forgive کر دیا ہے میں نے ماف کر دیا ہے اور بھول گیا ہوں تو سچین پائلٹ کیونکہ کی ریسیونگ اینڈ پہ تھے کافی چکہوں پر تو کیا سچین پائلٹ نے بھی forget and forgive کر دیا ہے وہ میرے لئے بول رہے تھے خود کی لئے بول رہے تھے I don't know مجھے تو خرگے صاحب نے مجھے ہمارے آدھرنیے ادھاکشی خرگے صاحب نے بڑا سپسٹ کا تھا جب ان سے ملا تھا پانچے مہنے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم سب کو مل کر چناف لڑنا ہے یہ چناف کوئی ایک وقتی چناف جتا دے کسی بھی راجی میں کسی بھی سمبھو نہیں ہے سنگڈھن چناف لڑتا ہے ایک collective leadership ہوتی ہے اس میں ایک اچھا مشرن ہوتا ہے انوبھا کا یواؤں کا پرتبہ کا اور جو لوگ experience ہیں جو لوگ نہیں آتے ہیں راج نیر میں ان سب کو ساتھ کی ذمہ داری چلنے کی ہم سب لوگوں کی ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سچین we have to move forward تو لیٹس forget the past forgive whatever's happened and move forward تو ہم نے تو اس لائن پہ آگے چلنے کا کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی سمیے کی پکار بھی ہے کہ ہمیں آگے چڑھنا چاہیے سرکار کے پایلوٹ سارکار کے پایلوٹ سارکار کے پایلوٹ سارکار بن گئے تو اگلی بار پایلوٹ بن گئے جس آپ آپ جو فوٹو دکھا رہے ہیں وہ فوٹو کافی پرانا ہو چکا ہے اب نئے نئے یات آیات کے سادن آگئے ہیں وہ ایک موٹر سائیکل تھی اب اب الیکٹرک گاڑی بھی آگئی ہے اب ہائیبریڈ موڈل بھی آگئے اب سب ترے کے موڈل ہیں اور جیسا میں نے کہا یہ جو چرچہ کورسی کی ہوتی ہے نا کورسی سے چپکنے کی کورسی پانے کی یہ چرچہ آج مہتپور نہیں ہے آج دیش ایک بہت نازوک موڈ پر کھڑا ہے اور سب کو چنوٹی ہے اس لئے ہم سب چناف جیتے ہیں بہمت پرابت کریں اس کے بات کس کو کیا جمداری دینی ہے اس کا پارٹی نرنے کرے گی اور کون بیٹے کا موٹر سائیکل میں کون بیٹے کا کوکپٹ میں اس کا نرنے پارٹی کرے گی کون بیٹے کے ساتھ موسیقا باتور چونکس میں دول رہی بد選ب geçود معلومات chosen استر pendلی، طل epidöhrep شکل؟ موسیقا بات ، جینو pickhad multوں نے کچھ پارئ cricket drops کیا رнять تلپ جاغئی نہیں یہی دیا 뽑وں گیا کیا موسیقا جمع یہ ни쉽ی چیز چود spices کچھ پر lustی ایک ن loose دکین منابع یہاً جیست muutجا ہے تمام سوراتے کچھ سے بتو معلومات channels تقدم بھی کوئی honن کہ מדPS ہمارا پانچ سال کا راجستان کے لئے یہ روڈ ماب ہے یہ بلوپرنٹ ہے یہ ہم کام کریں گے آپ اعراب لگائیں اپنے گریبان میں جھان کے نہیں اپنے نیتاوں کی جانچ نہیں کروائیں اور صرف کانگریس کو تارگتے رہیں underscore extball کے بیئ았 تھی چاگتے ہیں یا گزشان کو ہمارا پانچ سال میں بے اپنے بے جوائی ا 아� fingerprints آپ کا مستقابلہ پیگر کی مجھے گزاری پیگر کی باری درست ہے ہی چیز میں تحضورت عین سبونتا ہے جورای شکر ہیں ہم سب بہترین استرادم جسی ایک مجھے گرہ ویڈیوزہ شکریہ ایک ڈیوزہ ویڈیوزہ وڈیوزہ ویڈیوزہ 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 مجھے جسی ویڈیوزہ مجھے اجتے مجھے پیپر لیگ کی لگاتار گٹنائے ہو رہی ہے۔ پچاس لاکھ سے زیادہ یوتھ پر باویت ہوا ہے۔ اس پچاس لاکھ یوتھ کو آپ کیا سندیس دینا چاہیں گے آج کیونکہ چناؤں ہیں سامنے۔ چناؤں کے بعد کیا کوئی ایسا ایسورنس دیں گے آپ؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ پیپر لیگ جب بھی ہوا ہے اس کی پیڑا سب سے زیادہ اس قریب کسان پریوار کے بچے بچوں کو ہوتی ہے جو سال دو سال محنت کرتے ہیں۔ جو ٹوشن لیتے ہیں کوچنگ کرتے ہیں کتاب کھریتے ہیں شہروں میں جا کے ہوسٹل میں رہتے ہیں میسکا کھانا کھریتے ہیں اور پیسہ کھرز کرتے ہیں۔ اگر آپ محنت کریں اور آپ کی محنت اور آپ اووریج ہو جائیں یا دو سال کے بعد آپ پریشہ دے کر آئیں وہ پریشہ کینسل ہو جائے کیونکہ پیپر لیگ ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ پیڑا کبھی کسی کو ہو نہیں سکتی گری پریوار کے مدنمر کے لوگوں کو کسان پریواروں کو تو ہم تو ہمیشہ ان کے اتیشے رہے ہیں اور میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ اس پرکار کی زیرو ٹولرنس کو اپنانا پڑے گا جہاں تک پیپر لیگ کا ایشوز ہے۔ اس لئے پہلی بار عمر قید کا پرافدان پیپر لیگ میں کوئی پکڑا جائے گا تو اس کے خلاف عمر قید تک کی سزا کا پرافدان سرکار نے بنایا ہے۔ ہم نے بات اٹھائی اس لئے اس لئے مجھے لگتا ہے سرکار نے یہ قانون پاریت کیا۔ جو ینگ لوگ کی ایشوز ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو جدہ کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور بیویک جی جو نوجوان ہے اس کی بہت امید ہم لوگوں سے ہے۔ تو ہم اپنی راجنیت سادنے کے لئے ان کے بھوش کو ہم سائیڈلائن کرنے یہ سمبھو نہیں ہے۔ ان کو پوٹیٹ کرنے کے لئے ان کے بھوش کو سیکیور کرنے کے لئے جو بھی کرنا پڑے گا اس کام کو ہم لوگ کریں گے۔ میں نے تو اتنا بھی کہا تھا کہ جو ہمارا پبلک سابس کمیشن ہے اس میں بھی اوچیت ریفارمز ہونے چاہیے۔ کسی کارانورش وہ ہم لوگ نہیں کر پائے۔ اس کام سب کو کھید ہے کہ اب تو چناب اچاس یہ تعلق چکی ہے۔ تو کبھی کبھی غلط نوکتیاں ہو جاتی ہیں جیسا خود آپ نے دیکھا رائستان میں ایسا ہو چکا ہے۔ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارا انٹینٹ ہمارا پولٹیکل جو سوچ ہے وہ یواؤں کی پرتی ہے۔ اور راحل جی ہوں، خرگے صاحب ہوں، سونیا جی ہوں، پرینکہ جی ہوں۔ ہر بار ہم اس بات کو بولتے ہیں کہ یواؤں کی پرتبہاں کو ہم اچھت پلاٹفارم دیں۔ ان کو ایک سرکشت بھوش کا نرمان ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اور پارٹی کا جو ہمارا اگلی گارنٹیز آئیں گی جو مینیفیسٹ ہو آئے گا وہ بھی وہاں پر کافی حد تک کیندرت رہے گا۔ Thank you very much.